الحمدللہ الحمدللہ حدق العالمين والاقبت للمتقیم والسلام والاقبت للمتقیم والمورسلين والاقبت للمتقیم والاقبت للمتقیم آلہ الطیبین واصحابه الطاہرین اما بعض فاعرض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام والاقبت للمتقیم والدین والانسار والذین نتباوهم بے احسان رضی اللہ عنہم وردو انہم صدق اللہ العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيهِ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَ ماشاءاللہ پڑیئے پڑیئے ماشاءاللہ 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 صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی اللہ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی خدا کا ذکر کرتے تھے نبی کی دید ہوتی ہاں اسی لئے ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ گر جاند محمد ہے تو تارے ہیں صحابہ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ اسلام ہے دریا تو کنارے ہیں صحابہ اسلام ہے دریا تو کنارے ہیں صحابہ اور حق حب علی کا ادا کرتے رہیں گے صدیق کو عمر سے وفا کرتے رہیں گے اس دور میں یہ ادا کرنا اور اس چیز کو تہرانا آپ ضروری ہو گیا ہے ہر مسلمان کے اندر صحابہ کی محبت ہے لیکن اب آپ کو بولنا پڑے گا کیا بولنا پڑے گا کہ ہمارا یہ ایمان ہے یہ میرا اپنا لکھا ہوا کلام ہے الحمدللہ کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حب علی ہمارا ایمان ہے پر ایمان کی علامت یہ ہے کہ صحابہ سے محبت کی جائے نہیں آپ غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں حب علی ہمارا ایمان ہے حب علی ہمارا ایمان ہے اس ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ صحابہ سے وفا کی جائے اب اس بات کو نوٹ کریں حب علی ہمارا ایمان ہے اور ایمان کا تقاضہ ہوتا ہے تو حب علی کے ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ صحابہ کا احترام کیا جائے اور ان اسے محبت کی جائے گی تو یہ عیادہ ہے اور یہ نعرہ ہے اور یہ ہمارا دعویٰ ہے تو اس کو توہراتے رہنا چاہئے یہ ہمارا عقیدہ ہے کیا؟ حق حب علی کا حق حب علی کا ادا کرتے رہیں گے ادا کرتے رہیں گے ستی کو عمر سے وفا کرتے رہیں گے ہیں آج بھی ستی کو عمر زندہ جہاں میں سرکار کے قدموں میں بقا ہے کہ نہیں ہے ستی کو عمر سے وفا کرتے رہیں گے اور در عثمان پہ بہرا تھا حسین حسین حسن کا حسنین کی سنت کو ادا کرتے رہیں گے اللہ اللہ عزیز من میرے بچے ادا کرتے رہے ہیں اور حضرت اللہ مولانا قاسم علی امام مسجد حضا مہمانانِ گرامی عزت مابدناب محر نصر اللہ صاحب عزت مابدناب رانا شاید صاحب عزت مابدناب حاجی صحف اللہ صاحب منصب علی انصر علی اور افضل علی اند بزرگانو اللہ تعالی سلامت رکھے کہ اے ہر سال استبلیگی نشست دائج امام کر دیں بڑی محبت وڑے بچے نے اور بڑے پیار وڑے جی نے میرا رب ان انو سلامت اللہ انہا دے کام اچھ برکت دے وے انہا دی محبت اچھ برکت دے وے یہ صحیح محبت وڑے سنگی نے اور میں نو وہ بندے پھر پیارے لگ دینے جڑے محبت وڑے سنگی ہو تسی سارے بھی پیار آ رہی ہو اللہ تو انو برکتا دے فقیر دیا جلن سن دے ہو یاد رکھ دے ہو بچے ہو بھیلی ہو بجرگو ہر دور اچھ اپنے اپنے ایمان اور دین دے تقاضے ہوندے نے جن ان پورا کرنا لازم ہے ہر دور اچھی ساپن مرنا چاہیدہ لیکن مونچو کے اس دور وچ زیادہ تر لوگ صحابہ دے نقائص کڑ دیں تو اس دور وچ لازم ہے کہ امت نو صحابہ دی تعریف کر کے انہ دی شان تو آگاہ کیتا جائے سمجھا گا سمجھا گئے کہ دے اچھے میں ایک حدیث شریف رسول اللہ بھی پیش کرنا کسے پیر دا عالم دا مولوی دا قول پیش کرن تو پہلے کیوں نہ میں صحابی جو نبی دے لی تو میں صحابی نبی دی گال پیش کرنا کہ میرے نبی اپنے صحابہ دے بارے کی خیال فرما دیا ہے میرے حضور فرما دے لیکن جب تو گال پیش کرنا بھی یہ گال حضور دیئے تو پھر ساٹھے کوئی اختیار نہیں کیوں؟ اللہ فرما دینا مَا کَانَ لِمُؤْمِنِنْ وَلَا مُؤْمِنَتًا اِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارًا کسے مومن اور مرد اور عورت کو ایک اختیار نہیں کہ اللہ تو در رسول فیصلہ کر دین تو اکھن بساٹھے کو ریجیکٹ کرن دا اختیار ہے اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارًا تو اڈیکل ہون کوئی اختیار فیصلہ دور دین این مننا ایمان اختیار نہیں لیا آیت نمبر دو اللہ فرما دین فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُوْمِنُونَ محبوبہ وہ بندہ مومن ہی نہیں حتیٰ یوحق کے مو کفیم آشہ جرہ بینہوں جدو وہ توانا فیصلہ کرنا رہنا مان لین مننا تو بغیر مومن نہیں ہونا سُمَّ لَا يَجِدُو فی انفسهم حارا جا بندہ کیسے دیرے دور کر جائے نا تو دیرہ بننے تو بندے نے اختیار ہے باو دیرے عدالت اچنا مننے تیا کھے با من فیصلہ منظور نہیں میں آگا لی جانا میرا دل نہیں بنیا اللہ فرما دین سُمَّ لَا يَجِدُو فی انفسهم حارا جا مِمَّا قَدَئِتَا میرا نبی فیصلہ کرے تھے تیرا دل بھی ان آکھے با میں سمجھ نہیں آئی دل بھی ان آکھے من نے آئے ہیں من نے آئے ہیں آیت نمبر تین اللہ فرما دین يَا 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 الَّذِينَ آمَنُوا اِن تَنَازَاتٌ فِي شَيْن فَرْتُوْهِ لَلَّهِ وَالْرَسُولِ ایمان والو جدو تو اٹیج کوئی تنازو ہو جائے کسے مسئلہ دے اندر جگڑا ہو جائے تو قودہ فیصلہ آپ نہ کرو جمیں اللہ دا رسول فرما دا جائے اونج کرو آیت نمبر چار اللہ فرما دین وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَبَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُّ يُوْحَا میرا نبی آپ پہ بول دینی جنہ چر وی ناوے میرے نبی دا کلام وی الی قرآن ہووی تتامی وی حدیث ہووی تتامی وی فرق انہیں وی مطلعو اور غیر مطلعو کچھ ویو اجیدی تلاوت ہوندی قرآن اور کچھ جو اجیدی نماز ہی تلاوت نہیں ہوندی حضور دے حرمو چلی کے لئے لفظ وی تو بغیر نہیں لہذا جو وی یہ ہوندے ساڑھی سوچ دا اطلاق نہیں ہوندہ جو صحیح فرما دین کو من لو یہ چار ایتاں چار یار دی نسبت نالے دست دینے کہ تو اٹھی ساڑھی گال ہووے تے ساڑھی کولی اختیار ہے جدو رسول اللہ دی گال ہووے تے منن تو بغیر وا کوئی نیرانی یہ نہیں مننی اس دیرے تو بار ہو جائے ایک ہی گال میں کرنی ہے جو تو ساں سمجھ لی چار ایتاں کہ فیصلہ نبید ہے اگو فیصلہ دے تقریر خطر تقریر دا مرکہ دے گی چار ایتاں اگو دے مر پڑھ دینا نہیں تو یاد رکھ لو میں پڑھ چکے پھر پڑھ دینا فلا با ربی کا لا یومنون حتی یحکمو کفیما شجرہ بینہ ما کانا لی مؤمنن ولا مومنتا اذا کد اللہ ورسولہ امرن ان یکون لہم الخیرہ وما ینتکون الہوائن ہوا الا واہیو یوہا میرے اللہ فرما دے یا ایوہ اللذین آمنو امتنا ذاتم فی شین فردو اللہ ورسول چار ایتاں چلنا فرما دے آپنا فیصلہ کرے آئے لیکن کنوں کمیں بننا ہے یہ فیصلہ تسی نہیں کرنا یہ تو اٹھا اختیار نہیں یہ دین فیصلہ کرنا ہے آو حضور دا فیصلہ سنو چار قرآن دی آئیتاں چلنا فرمایا کہ نبی دے فیصلے تو بعد آپنا نہ کرے آئے تو اٹھے گوڑ اختیار ہی نہیں انہوں دے اٹھے ریجیکٹ کرو یا ابجیکشن کرو نو ابجیکشن کیونکہ فیصلہ حضور دا ہے سنو چار یار دی نسبت نارچار آئیتاں اگے حدیث پاک میرے نبی پاک فرما دے میرے دنہ ترجمہ تے یقین ہوئے حامد صاحب تے کرا لو حامد صاحب تے نا یقین ہوئے کسے اور عربی لوگت دارے بندے تو کسے عالم تو ماہر تُو ترجمہ کرا لو بھئے حدیث تا ترجمہ جمیس کی تے یا کوئی ویچ گڑ بڑے توجہ ہوگی میرے نبی پاک ارشاد فرما دے حدیث مشکات اجھ موجود ہے سال تو ربی ان اختلاف اصحاب میں نے اپنے رب سے اپنے صاحبہ کے اختلاف کے بارے میں جو ان کے درمیان ہوگا سوال کیا اللہ تو میں سوال کیتا ہے بجیڑائے میرے صاحبہ دیا پس اجھ جگڑا ہونا ہے لڑائی ہوئی ہیں ان ان کے بارے مالکہ کی حکم رکھنا چاہیے ہیں اللہ نے بھی پتا سی اللہ رسول نے بھی پتا آبا ہوئی ہیں بھئی حضور جو قیامت نہیں جو کو جونا ہو جان دے تجیڑ حضور تو فوراں با دونا حضور ان کو ہی نہیں کہان دے سن دے پھئے ہو تاہم فرما دے ہیں سال تو ربی میں نے سوال کیا اپنے رب سے کس بارے میں ان اختلاف اصحابی اپنے صحابہ کے آپس کے اختلاف کے بارے میں فاؤحا علیہ اللہ نے میرے توہی نازل کی تھی یا محمد محمد سونے آن انہا اصحابہ کا اندی بی من دلتن لجو محبوب سونے آن تیرے سارے صحابہ میرے نزدیک ہدایت دے ستارے نے ستارے آنی مانے دے سوال کی تا اختلاف اختلاف دا کہ اختلاف ہی نہ دا ہونے تیرے مڑی نازل بارے حکم کیے اللہ فرمایا با میں اختلاف ہوئے ہیں ان مڑوی ستارے وَلِكُلْ لِن نُور تیرے ستارے سارے نور آنے اندن وَلِكُلْ لِن نُور ستارے سارے نور آنے اندن بادوہا اقوامن باد کسے دی چمک زیادہ اندی ہے تھی کسے دی کٹ تون دی ہوں جن دے سارے چمک آنے آپ نے سمجھا گئے حضرت اس حدیث پاک کے جذور فیصلہ دے گئے اور حضور نے فیصلہ اللہ دیتا ہے اللہ حضور نے فیصلہ سنایا تھی حضور نے سن سنایا حضور نے مان لیا لہذا انہوں نے کہا آسان تا سیانے سانوی مننا بڑھنا کی کہ اختلاف پامے ہو بے تُس ہی سارے ہی نہ ہی دیت تیرے ستارے بھی مننا ہے تیرے سارے ہی نہ نور آنے بھی مننا جائے میرے نبی دیال بھی نور والی تے میرے نبی دیال بھی نور آنے بھی تے میرے نبی دیار بھی باجی حوڑے کیوں بولتے ہو نبی دے صحابہ نور والے نبی دے صحابہ زور دیال بھی نور آنے بھی تے حضور دے صحابہ بھی نور والے ہاں اے یادی کی میں نہیں ہا کیا Duke اللہ فرما رہے ہیں محبوم سونے آن تیرے سارے یار نور آلے ویسے اگر آپ کسے ذہن میں خود خودی ہوئے اس خود خودی دا علاج ہے بہا کرنا بہا زور جڑی پاڑی تے پیر رکھنو ان کی جب اللہ نور مان لیں دیو تجہے صدیق موٹے آن تے چاہیے رکھے جو انہوں نے مان لہو تک ہی ہوتا ہے آن خود خودی ہو سکتی نبلا مرین کی میں پیان دیو بندے تھے نبیر نہیں نور مان دے میں آئے کہ ایسی بندیاں دی کال نہیں پہ کرتے ایسی اللہ سوڑے دی کالتے اللہ دے عبیب دی پہ کرتے سب کے لئے نور ہے سب نور والے ہیں جیدے کھوڑی لامے او دے کھوڑی نور ہے جیدے کھوڑی لامے او دے کھوڑی جیدے کھوڑی لامے او دے کھوڑی نور ہے اور میں تو انہیں بندیاں درنا بھجی حفاظتی تھی کا لباہ چھڑیا میں تو انہیں حفاظتی تھی کا دست چھڑنا اللہ حضرت عظیم المرکت امام اعلی سنت امام احمد رزاد دامن فکری طورتیں نہ چھڑیا جائے اللہ دے فضل نار سادہ بیڑے ہی پار ہو جائے اجے تک جتنی دنیا لنگ گئی ہے اللہ حضرت عباد اجے تائیں میرے عقیدے دے مطابق میری سوئی دے مطابق میری تاقیقے دے مطابق اجے تائیں اللہ حضرت سان بتے رہنے اجے کوئی سانے ایسی لوڑ نہیں پھئی ایسی نمی تاقیق کریے جیڑی آلہ حضرت کار گئنے جو بھی بڑی ہے کوئی سمجھائیے اور میں ارز کرانگا کہ جیڑا بھی عقائد متفقہ اہل سنت و جماعت تو ہٹ کے کیسے آیت یا حدیث تھی تشریح کرے اسی اوہ تشریح نہیں مننی اسی اوہ تشریح مننی یہ جیڑی احمد رزا کی تھی بھئی نمی تشریح کوئی کرے نا انبہ میں نمی تشریح کرنا انہوں نے کہا پاجی ران دیو آلہ حضرت دی تشریح چنگی نہیں سمجھائی اے میرے عزید میرے دوست اس فتنیاں دے دورے چھ تو انیس تو سمجھے نا با تو ان سمجھ آ جائے اس دورے جیڑا بندہ امام احمد رزا نہ لے فتنی ہوندہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا جیہا وہ انجنجی میں انہوں افاظتی ٹھیکے لگے انہوں پولیوں ہوئی نہیں سکتا تجیرس بندہ نے پولیوں ہوئے اوہے نا وہ شدی لیند تے بھی ٹوریا اوہے تے لگتا ہے گھا ٹھولتا ہے حالانکہ اسی دی آتا ہے میں سیدھی لیند دیا لیکن تو اے سیدھی تے ڈنگا کیوں ہیں میں نے پولیوں ہویا میں نے کہا احمد رزاڑ آنجکشن تے لگا اندہ تے پہن پولیوں ہو نہیں کوئی نہ کوئی سمجھائی ہے کوئی نہ میں نے کہے مولوی تو تھوڑا جیہ ڈنگا ہے تو نے کہا نہیں نہیں میں سہی ٹھولتا پیام ہے کہ نہیں تھوڑا جیہ چھکنا ہے کوئی سمجھائی ہے میں کہے تو تھوڑا جیہ چھکنا ہے دے تین منشا کے پولیوں ہوئے پیکا نو لگتا ہائے 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 یہ احمد رزا خان فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ دی چھار فکری توڑے سر پہ رہی زمان نے دی دو پتوان کو جنیا کے لیے اللہ حضرت دی فکری چھتری دی ایٹ رویہ بندیاں دینے بندیاں ٹوکر ایٹ رکھنا ہے دیکھے نہیں ٹوکرہ کوئی نہیں کچھ کٹ کے بھی بکھے نہیں کسے نہیں دیکھ کہاں چاہ لگیا ہے دیکھے کسے نہیں دیکھ کہاں چاہ لگیا ہے ٹوکرے چلو تھوڑے جے سوڑے رہے اس سن پر مفوض رہے نہیں سمجھائی میں کہاں ٹوکرہ آتے تھوڑا پر جیڑے ویچ ٹوکرے دے رہے نہیں انہا نہ کھیا کسے کوچھ نہیں فاظتے چھ رہے نہیں جیڑے ٹوکرے چھو نکڑے نہیں انہاں اُڑھائی بھی دیکھاں بات دیا ہے جی جی بھی ہوں دی جی اے میرے دیدے میرے دوس یاد کر لاؤں فکیران دا کی دا کیے کنڈ کرنا تو پنجانو مو پھیرنا یار آتوں کنڈ کرنا تو پنجانو موسیقی جیڑا پائی تر پاکتا ملو کرے ہو دی نا 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 پاچی چھڑو پرا پاچی ساڑا لیند دے نہیں کوئی نہیں ہسی دے آلاز رد دے مننا نا لیا جانے من آؤ میرے بچو یاد کر لاؤں کٹ کرنا تو پنجانو کدو کوئی ہو بندے دا پتر ہے جیڑا پنجان کارتا ہے میں تے انو بندے دا پتر ہی نہیں بندہ مسلمان تا مڑا گلی ڈگری ہے مسلمان او سی روڑا ہے جیڑا بندے دا پتر ہے میں انو بندے دا پتر ہی نہیں جیڑا پائی تر پاکتا کارے کیوں ہوئے پایی ہو اور کی میں ملانا جی ساڑا اسیوں جی مننے آجی میں سا نظور پاکتا سکے دس رہا میرے دیدو کنڈ کرنا تو پنجانو مو پیرنا یارا تو کنڈ کرنا تو پنجانو کنڈ کرنا تو پنجانو مو پیرنا یارا تو پنجانو جے منن آجی موڑچار ضروری موڑچار ضروری بندے تیار بلکل میں گرنٹی دینا بھی یہ بندے بلکل تیار نہیں انہوں کوئی جراسیم نہیں یہ جراسیم مارے نہیں جراسیم مارے بچھے رہے سی ویخلی نیاسن پتہ لگ جاندہ ہے بھے بیمار ہے اے میں نہیں پتہ لگ جاندہ بھے بیمار تو ان جٹان نہیں لگ جاندہ کوئی سمجھائی ہے کوئی آجیڑی مجھ بیمار ہوئے تو انہوں میں پتہ لگ جاندہ ہے بھے اندی کہ دا مطلب ہے بھے کوئی نقص ہے یقین کرو بندے آن دے آن دے نباسی سننیاں آتھا سیجے بننے ہیں میں کہ آتھا بننے ہیں پتہ نہیں لگنا بھے سننی ہے کہ نا ایتھے احمد رضا دا ٹیسٹر لگنا ہے کوئی سمجھائی کوئی کوئی او جڑے پائی جان ساڑے گوڑوں دے نے بیس ریاڑ ہاتھوں نہ بننے ہیں تو انہوں نے سننی کیوں نو من دے بلکہ انہوں نے چھٹے ہی کدی نہیں ایسی کدی کدی بننے ہیں بلکہ ساڑے جو بندے بھی نجدے صرف ہی ایتھے بندے نہیں اگر پچھے انہوں نے بننے ہی کدی نہیں وہ شدے تھے چھٹے ہی کوئی بھی پانچ پیلے بھی بننے نہیں شراغ چاشت تاجت ہر پیلے آج کٹی کھلو تیر دوسری آن دیو جی ہاتھ بننے نے پر سننی نہیں میں کہہ دا مطلب ہویا بھئی نیرے آتھ بننے سننیت دی علامت نہیں ہاتھ با میں چھڑ دے کیونکہ گاؤس پاک بھی چھڑ دیتے آئے گا گاؤس پاک رفول کی دین کر دے سننی ہوندی سے یعنی نیشانی بیکھڑی آتے گاؤس پاک دے عقیدیں پڑھ بندہ عقیدیں نہ سننی ہوندہ ہے ہاتھ چھڑن بننے نہ سننی نہیں ہوندہ ایک علمی سوٹے دینے جو بانی ضروری ہے بجڑا آتھ بننے سننی نہ امام آزم کوڑو صرف ایتنے نا سکھنا با آتھ بننی دے لی جتھے جتھے امام آزم رحمت اللہ علیہ کھلا رہی انہ ساریاں تھا ہاتھے کھلو تکلیتاں پوری ہونی ہے جی فقہ اکبر صرف فقہ دی کتاب نہیں فقہ اکبر امام آزم رحمت اللہ علیہ دی تصنیف فقہ اکبر اور پھر اگو شرع فقہ اکبر اے صرف فقہ دیاں کتابہ نہیں با نماز کی میں پڑھنی ہے تے طلاق کی میں دیڑی تے نکاح کی میں پڑھنی ہے نا انہاں بیچے اے بھی لکھی آئے اللہ نے کی میں بننا ہے تے رسول اللہ نے کی میں بننا ہے تے آئے اللہ کی میں بننا ہے تے صحابان کی میں بننا ہے عقیدہ تابیہ نساب اہل سننہ و جماعتہ اقائدے چھے امام تابیہ علیہ رحمہ نے لکھا ہے لا نذکرہم اللہ بخیر اہل سننہ دی علامت اے وے کے جدو بھی صحاباتہ ذکر کرے خیر نل کر دے لے انہاں علامت یاد رکھے ہیں ایک کلامت سننی ہون دیے بھی صحاباتہ جدو بھی تذکرہ کرے گا خیر نل کرے گا ایک کلامت سننہ دیت سیئے فرمایا لا یحبو علی جانی اللہ مومنن ولا یبغدو اللہ منافقن بے ایمان بندہ علی لڑا محبت نے کر سکتا علی دی محبت تو مومن تے منافق دیسے آن کریا کرو بے ایمان دیسے آن کرنی ہو بے تے علی پاک سرکار دن نام لیا کرو یہ دل تھر جاؤ اس نے سمجھے ہے سننی پکہ ہے اے دیدان دیوکار تا میاں ناؤنا میرے بے لیوں علی علی کر تیرے دکھ مک جانگے علی علی کر تیرے علی علی کر تیرے دکھ مک جانگے علی علی کر ایمان وڑت بے ایمان دیسے آن کر علی علی کر تیرے یما دے تُفان تیرے نیڑ بین یانگے علی علی ہر تم علی علی کر تیرے ہاں میرے عزید علی دا نام بے ایمان دے منافق دیسے آنے دا نا پیا پڑ علی علی ہر تم علی علی کر تیرے علی علی کر تیرے دکھ مک جانگے منم غلام علی مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح لا فتح علی لا سیفہ الا ظلفکار علی علی پڑ تیرے دکھ مک جانگے علی علی کر زندہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری الحمدللہ رب العالمین میرا تینا سنیدہ ایمان تیرے کی دیسی ہر دم کہنا دم کیا کوئی علی علی اصری ہر دم کہنا ہر سنیدہ کی دیسی ہر دم کہنا علی علی میں ہر دم کہنا میرا کونجھوڑنی چاہی دیئے یار بدا لگ علی دی نوکر بیٹھے میں ہر دم کہنا میرا مسجدی دی اچھا تا ہی بتا لگ ہے میں ہر دم کہنا علی علی میں ہر دم پا میرا کے جگ سارا میں نعرہ لانا ہر دم ہر دم کہنا علی علی میں ہر دم کہنا سارا ٹو سارا موسیقی اچھا کوئی اچھا میں گندہ گندی گل پا جائے با علی کوئی نعی من سارا گن نعی لگ دی جگ گل نعی سارا یا بندہ عقابرین آل سنت دی بات کر رہے ہیں اے میرے معدد حضرات حضورت صحابہ اور حضورت آل دادامن نہ چھوڑی آئے تو وہاں دادامن تھام کے رکھے اللہ تو اٹیت میرے بیڑے پار کرے الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والسلام